بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ عمید واسق ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم پچھلے تین چار دنوں سے ایک لیسن شروع کیے ہوئے ہیں جس کا ٹائٹل آج پھر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے پڑا تھا کہ کینیا کے ایک علاقے کے اندر کسانوں کی فصلوں پر ٹڈی دل یا ٹڈی دلوں کا حملہ ہوا ہے اور جو فارم آنر ہے اس کا نام بھی آپ کو بتایا گیا تھا اس کے جو دو رائٹ ہینڈز ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتایا گئے تھے ریچرڈ اور سٹیفن پھر یہ کہ کسانوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی لیکن شاید ناکام ہو رہے ہیں آپ کو اولڈ سمیتھ کی فصل کا احوال بھی بتایا گیا جس میں آپ نے پڑا تھا کہ جو اولڈ سمیتھ ہے اس کی فصل مکمل طور پر کھالی گئی تباہ ہو گئی پھر آپ نے پڑا تھا کہ جو بوڑا سٹیفن ہے وہ بھی کھیتوں سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو فصلیں ہیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں پھر مارگریٹ نے پوچھا تھا کہ جب فصلیں ختم ہو چکی ہیں کچھ نہیں بچا تو پھر یہ گھنٹیاں اب بھی کیوں بج رہی ہیں آدمی اب بھی کیوں چلا رہے ہیں تو اس کا چواب آج ہم پڑھیں گے دا مین سوام اس ناچ سیٹلنگ جو بڑا لشکر ہے وہ ابھی کہیں بیٹھا نہیں ہے اس نے ابھی کہیں پڑھاؤ نہیں ڈالا اب اگر بچوں وہ اسی علاقے میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے جو بچے ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہوں گے آپ کو ایک سپیسیمن جو ہے وہ دکھایا چاہے گا آپ پڑھیں گے اور کہتا جو بڑا لشکر ہے وہ ابھی تک کہیں بیٹھا نہیں ہے انڈوں سے بھاری ہیں انڈے دینے کے موڈ میں ہیں انڈے دینے کے موڈ میں ہیں کسی جگہ کی تلاش میں ہیں تو سیچل کہ سیٹھ وہاں بیٹھیں ڈیرے ڈالیں اور لے اگز انڈے دیں اگر ہم بڑے لشکر کو روک لیتے ہیں سیٹلنگ آن آر فارم اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھنے سے انہیں روک لیتے ہیں تو یوں سمچھو ہم سب کچھ جیت چکے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ کیوں اگر انہیں یہاں انڈے دینے کا موقع مل گیا ہمیں ہر چیز مکمل طور پر کھا لی جائے گی یونگ لوکسٹ جو ٹڈے ہیں جو چھوٹے نئے پیدا ہونے والے کیڑے ہیں لیٹر اور بعد میں وہ مکمل طور پر فصلوں کو کھا جائیں گے تو بچو اب تو جو ہونا تھا ہو چکا جو اگلی تھریکٹ ہے وہ یہ کہ اگر یہ انڈے دینے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا جو ٹڈے ہیں جو ان کے بچے ہیں جو نئی نسل ہے وہ مکمل طور پر فصلوں کو کھا جائے گی بانیت سواب ہم مطنگوش ہو کر سمات فرمالی چیز بڑے لشکر نے ابھی تک کہیں چھکانہ نہیں بنایا وہ انڈوں سے بھاری ہیں کسی جگہ کی تلاش میں ہیں تاکہ انڈے دیں بیٹھ کر اگر ہم اس بڑے لشکر کو اپنے کھیتوں میں گھر بنانے سے روک لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا تو بعد میں نئے پیدا ہونے والے کیڑے ہر چیز کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے اس نے ایک چو بھٹکا ہوا کڈی دل تھا وہ پکڑا اپنی شرٹ سے سپلٹ بروک کچھ انٹو پیسز اور اس کے ٹکڑے کیے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اپنے انگوٹھے کے ناخن کے ساتھ اس نے ایک بھٹکے ہوئے تاکہ انڈے دل کو اپنی شرٹ سے پکڑا اور پھر انگوٹھے کے ناخن سے اس کے دو ٹکڑے کر دیا کچل دیا اس کو اس کے اندر انڈے ہی انڈے تھے یعنی ایک کے اندر انڈے ہوں گے بہت زیادہ تو imagine think that multiplied increase rapidly by millions کہتا ہے ان انڈوں کو لاکھوں سے ضرب دے کے دیکھو جواب کے آئے گا you ever seen تم نے کبھی دیکھا ہے اہوپر سوام on the march آگے بڑھتا ہوا تم نے کبھی لشکر دیکھا ہے ٹڈوں کا well you are lucky تم خوش قسمت ہو اگر نہیں دیکھا تو پھر سے پورے پہلے کا اس نے اپنی کمیز سے ایک بھٹکے ہوئے ٹڈی دل کو پکڑا اور اسے اپنے انگوٹھے کے ناخن سے کچل دالا یہ انڈوں سے بھرا ہوا تھا لدا ہوا تھا انہیں لاکھوں سے ضرب دے کا تصور کرو کتنی بڑی تعداد ہوگی کیا تم نے کبھی ان ٹڈوں کے لشکر کو آگے بڑھتے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھا تو خوش قسمت ہو it's it very bad کیا یہ بہت برا ہے ask margaret fearfully margaret نے ڈرتے ہوئے پوچھا and the old man said emphatically forcefully اور جو بوڑا تھا f o r c e f u double l y اور جو بوڑا شخص تھا اس نے بڑے زوردار انداز سے کہا کہ we are finished ہم لٹ گئے this سوام میں pass over ہو سکتا ہے یہ جو لشکر ہے یہ چلا جائے but once they have started ایک برچہ وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں they will be coming down from the north یہ شمال سے آتے رہیں گے one after another یک کے بعد دیگر ہے بچوں یوں سمجھ اس طرح چونٹیاں ہاں ایک چونٹی کے پیچھے دوسری تیسری پھر unending series بن جاتی ہے and then there are the hoopers پھر یہ نئی نسل بھی ہے ان کے بچے بھی ہیں it might go on continue جائیں لیکن ایک بار جب یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو شمال کی جانم سے یکے بعد دیگری آتے رہتے ہیں اور ان ٹڈی دلوں کا پھر ان کے بچے بھی ہیں اور یہ سلسلہ دو سے تین سال تک چل سکتا ہے for the lord say god say خدا کا واسطہ said margaret angrily margaret نے غصے سے کہا and still half crying اب بھی چیفتے ہوئے what is here is bad enough جو یہاں پہ ہوا برا ہوا isn't it کیا ایسا نہیں ہے for although the evening air was no longer black and thick اگرچہ شام کے ہوا بہت زیادہ تاریخ اور بھاری نہ تھی but a clear blue لیکن یہ واسے نیلے رنگ کی تھی with a pattern بچو pattern کو ہم کہیں گے line row جو ان کی ایک کتار ہے جو ان کا ایک لشکر تھا وہ of insects buzzing b-u-double-z i-n-g بن بناتے ہوئے گھوم رہے تھے this way and that way کبھی ادھر تو کبھی ادھر everything else اس کے علاوہ ہر چیز trees درخت شجر buildings عمارتیں بوشی جھاڑیاں earth zemین was gone under the moving brown masses محرومیوں محرومیوں بارے جتنا زیادہ سوچ ہوگئے آنے والی بلاؤں کے بارے میں آفات جتنا زیادہ سوچ ہوگئے اتنا پریشان ہوگئے after the midday meal lunch دوپہر کے کھانے کے بعد the man went off to the lands آدمی کھیتوں کا رخ کر گئے everything was to be replanted re-sown r-e-s-o-w-n ہر چیز کو نئے سیرے سے بونا تھا with a bit of luck fortune f-o-r-t-u-n-a اگر قسمت ان کا ساتھ دیتی another swan would not come traveling down just this way اور ایک چھو اور لشکر ہے وہ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے نہیں آتا but they hoped انہیں امید تھی it would rain very soon بہت جلد بارش ہوگی to spring grow جس سے پھوٹے گا جس سے نکلے گا new grass جو نئی گھاس ہے وہ اس سے نکلے گی because the cattle would die otherwise اگر ایسا نہیں ہوتا تو چھو مویشی ہیں مر چھائیں گے there was not a blade of grass left on the farm ایک تن کا بھی نہیں بچا تھا با محاورہ لیکن باغ ریٹ ان کے بارے میں نہ سوچنے کو ترجیح دے رہی تھی دوپہر کے کھانے کے بعد مرد حضرات کھیتوں میں چلے گئے ہر چیز کو نئے سرے سے بونا تھا اگر قسمت نے تھوڑا ساتھ دیا اور کوئی اور جو ٹڈی دل کا لشکر ہے وہ اس سفر پر نہیں آیا لیکن نہیں آئے گا لیکن تھوڑی سی نئی گھاس یا گھاس اگانے کے لیے جو بہت جلد بارش ہونے کی توقع تھی بس ورت دیگر چھو مال مویشی ہے وہ مر چائے گا کھیت میں گھاس کا ایک تنکہ تک نہیں بچا تھا اس فار مارگریٹ جہاں مارگریٹ کا تعلق تھا جہاں تک she was trying to get used to the idea used to mean accustomed to taken to وہ اس خیال کے ساتھ معنوس ہونے کی ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی of three or four years of locust کب تین سے چار سال یہ آئیں گے locust are going to be like bad weather جو تڈی دل تھے وہ برے یا خراب موسم کی طرح تھے from now ہون آج کے بعد always imminent بچھو ایک imminent ہوتا ہے eminent وہ مشہور ہوتا ہے ایک imminent ہوتا ہے iwminent یہ hovering coming impending مندلاتا ہوا سر پہ مندلانے والا جو خطرہ ہے اسے کہتے ہیں آج کے بعد یہ خراب موسم کی طرح تھے جو ہمیشہ سر پہ مندلاتا رہتا ہے she felt like a survivor survivor ہم کہتے ہیں outlive بچ جانے والا o یو یل ی ی وہ خود کو ایک بچ جانے والے کی طرح سمجھ رہی تھے آفٹر وار جنگ کے بعد if this devast tetched ange mangled بچھو آپ نے devast tetched کو destroyed لکھنا ہے destroyed یا spoiled s p i l e d اور چھو mangled ہے اس کو defarmed لکھنا ہے defarmed d e f o r m e d damaged musk شدہ اگر یہ تباہ شدہ یا خستہ حال چو اور خستہ حال چو علاقہ ہے was not ruined یہ تباہی نہیں ہے well what then was ruined پھر تباہی کیا ہوتی بردہ man eight day supper evening meal with good appetite hunger لیکن آدمیوں نے شام کا کھانا پیٹ بھر کے کھائے اگر وہ غم زدہ ہوتے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کی بھوک پیاس مٹ جاتی ہے لیکن انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لی اور ویسے بھی وہ اس کے سرونٹس ہیں تو مارگریٹ کو فیس کرنا ہوگا it could have been worse اس اسے بھی حالات خراب ہو سکتے تھے اسے بھی حالات برے ہو سکتے تھے بچو اگر وہ ٹڈل فصلیں کھا سکتے ہیں تو جانوروں پر بھی حملہ کر سکتے تھے یہ انہوں نے کہا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا تو اس نے میں نے آپ کو پہلے دن ایک پروورب لکھایا تھا what can't be cured must be endured cured c u r ڈ endured e nd u r ڈ جس چیز کا کوئی علاج نہ ہو سبر اس کا علاج ہوتا ہے یہاں پر کچھ ایسا ہی مورل بنے گا کسانوں نے حد المقدور سر توڑ کوشش کر دیکھ لی لیکن اس کے باب چوت جو اپنی فصلیں ہیں وہ نہ بچا سکے اب غمزدہ ہونا بنتا نہیں ہے کوشش بچو ناکام وہ نہیں ہوتا جو کوشش ہی نہیں کرتا بچو ناکام وہ نہیں ہوتا جو کوشش کرتا اور پھر رہ جاتا ہے ناکام اصل میں وہ ہوتا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا ذرا چلیں باب مہاورہ سن لیجی ایس فار ماغریٹ کا جہاں تک ماغریٹ کا تعلق ہے وہ اس خیال سے معنوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹڈی دل تین سے چار سال تک آتے رہیں گے اب ٹڈی دل کا خطرہ خراب موسم کی طرح تھا جو ہمیشہ سر پہ مرلاتا رہتا ہے اس نے جنگ کے بعد بچانے والوں کی طرح محسوس کیا اگر یہ تباہ شدہ اور اگر یہ تباہ و برباد دہاتی علاقہ تباہی نہیں ہے تو پھر تباہی کیا ہوتی ہے لیکن مردوں نے شام کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا جو انہوں نے کہا اس سے بھی بہت برا ہو سکتا تھا ایکسرسائز کرتے ہیں آئیے why did the cook boy run کیوں بھاگا تھا to summon the laborers بیٹا why did the house boy run off to the store to collect any bit of metal چارلی why did they throw wet leaves on to the fire to make the smoke acrid and black and they neither went bankrupt nor got very rich means that they were enjoying a moderate living بچو یہ ویسے bankrupt دیوالیا ہوتا ہے چھو کرس ادا نہیں کر پاتا مطلب یہ اس نے کہا تھا get the cattle going تو اس کا sense بچو c میں enjoying a moderate living fifth how did the locust attack the crops in swamps کیا آئے گا locust کے ساتھ بچو میں نے آپ بتا جیسا class اور student ہوتی ہے سوام of locust ہوتی ہے پیدا کیا تھا شور کیا تھا بلا بلا locust attack in the area of fifty miles آپ نے پڑا تھا چارلی what made the balls of trees away to the ground کس چیز نے زمین کی طرف جھکا دیا تھا انہیں تو آپ نے locust پڑا ہے ایک ہی چیز کا attack how did the land look after the locust move to south تو آپ نے پڑا تھا devastated land کیا پڑا تھا devastated land تو بچو آپ کا lesson ہے دسو یہ ختم ہو چکا آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ یہ خاص important lesson ہے دو lecture اس کے ہیں ساتھ میں آپ نے moral story ہے اس کا moral بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا the king and the spider خوب تیار کرنا اس lesson کو خاص important lesson ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ